موسیقی نمسکار آج آٹھ بجے نوٹ برسیں گے نوٹ نوٹ برس رہیں دائے بھی بائے بھی اوپر بھی نیچے بھی ہر طرف نوٹ ہی نوٹ مگر یہ نوٹ نکلی ہے ردی ہم اسے ردی بھی نہیں کہہ سکتے یہ نوٹ کچھ اور کہانی ہے لیکن اس نوٹ کی اصل کہانی بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیوں ہم نے کہا کی نوٹ برسیں گے نوٹ نمسکار مدہ آپ کے میں سواگت ہے آپ کا کتنا اچھا لگتا ہے نوٹ برسنا مگر آپ زیادہ خوش مت ہوئی ہے خوش ہونے کا وقت نہیں خوش ہونے کا وقت کیوں نہیں خوش ہونے کا وقت ان کا ہے جو کی مہنگائی کے سپورٹرز ہیں اب آپ کی جیب فٹنے والی ہے کٹنے نہیں والی آپ کی جیب فٹنے والی ہے مہنگائی کی مار سے مہنگائی کی مار سے میرے اردگرد برستے نوٹ کچھ ہی دیر میں برسنا بھی بند ہو جائیں گے اور یہ نوٹ اصلی نوٹ نہیں ہوں گے ردی کی ردی کی بھی نہیں جیسے گرافکس کے مادیم سے آپ دیکھتے ہیں نا یود کے میدان میں للکارہ جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم یود کے میدان میں کھڑے ہیں یہاں سے ہیلیکاپٹر وہاں سے ہیلیکاپٹر دائے سے ہیلیکاپٹر بائے سے ہیلیکاپٹر ہر طرف سے ہیلیکاپٹر کا شور آ رہا ہے مگر یہ گجب کہانی ہے یہ گرافکس کی دنیا ہے مگر مدہ آپ کا نیوز ورلڈ انڈیا کی محیم اصل تصویر دکھانے کی ہے آکڑوں کی بازیگری اس وقت سکرین پر چلتی ہے ایکزٹ پول سے اب میں آپ کو ایکزٹ کروں گا ایکزٹ پول سرکار کس کی بنے گی کس کی نہیں دعوے اور وعدوں کے اتر اصلی تصویر آپ کو دکھاؤں گا یہ سے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے پچھلے سال یود نہیں تھا مگر کرونا تھا تب ٹیکس کی ایسی بمباری آپ پر ہوئی کہ آپ کی جیب سے محنت کی کمائی چھوم انتر ہو گئی چھوم انتر مئی مہینے میں پیٹرول ممبئی میں سو روپے لیٹر تک پہنچا اکٹوبر تک جاتے جاتے پیٹرول ایک سو دس روپے لیٹر تک ہو گیا اور ٹیکس کا ایسا حملہ آپ کی جیب پر ہوا کہ لوگ آج تک اُبھر نہیں پائیں ایک سو پچیس روپے ایک سو پچیس ڈالر پرتی بیرل کچھا تیل مل رہا ہے کتنے ایک سو پچیس ڈالر پرتی بیرل کچھا تیل چناؤ اگر نہ ہوتا تو جرا سوچ کر دیکھئے کیا ہوتا کیا ہوتا سرکار ہاتھ کھڑے کر دیتی اور کیا کہتی کہ کیمتیں ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں شکر منائیے تب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر منائیے کہ چناؤ تھے کہ ریٹ ستھر رہے ورنہ پھر آپ فروری سے ہاہاکار مچانا شروع کر دیتے ہیں آپ ہاہاکار مچاتے کیسے جب نیوز چینلز پر یہ چرچہ ہی نہیں ہوتی تو پھر جیسے آج گائے اب ہے کیا واقعی میں اب تمام دگج نیوز چینلوں پر دعائی دیں گے کہ کرونا کے بعد یکرین میں ید چھڑ گیا اس لیے اس لیے آپ کو راشت بھکتی کا ثبوت دینا ہوگا اور مہنگا پیٹرول ڈیزل آپ کو ڈلوانا ہوگا اور اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے کیونکہ آپ راشت بھکت ہیں جو سوال اٹھائے گا وہ راشت بھکت کی لسے باہر ہو جائے گا مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ید کے قارن پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھتے ہیں تو پھر چناؤ میں یہ چار مہینے تک بلکل صحیح چار مہینے تک صرف کیسے ہو جاتے ہیں کیا یہ کھیل ارث وستہ کا ہے یا پھر چناؤ کا یہ کھیل ارث وستہ کا کم اور چناؤ کا تب دام نہیں بڑھتے ممبئی میں پیٹرول کے دام 110 روپے تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا اپریل 2020 کے 70 روپے پرتی لیٹر کے دام پر پیٹرول کا ریٹ اب کبھی نہیں پہنچ پائے گا جو اپریل 2020 میں تھا کتنے 70 روپے 70 روپے مہنگائی کے سپورٹروں سپورٹر ہیں جو اپنے آپ کو راشت بھک کہتے ہیں ان کے لیے 70 روپیز اپریل 2020 یعنی کہ 2020 تو کیا پیٹرول ڈیزل بہت مہنگا ہونے کے بعد اب بہت 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 مہنگا ہو جائے گا دودھ کے دام مہنگے ہونے لگے امول نے دودھ پرتی لیٹر دو روپے مہنگا کر دیا دہی دو روپے مہنگی سرسو کے تیل کو چھوڑ دے تو سبھی کھا دے تیل مہنگے ہوتے جا رہے ہیں لیکن تھم جائیے ایکزیٹ پول کے بہار نکلیے ایکزیٹ ہوئیے اگلے مہینے ایک اور گوڈ نیوز مہنگائی کے سپورٹرز کے لیے وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ اگلے مہینے بیاج درے بڑھ سکتی ہیں اس طرح کی چرچائیں ہیں کیا ہوگا بیاج درے بڑھیں گی آپ کے گھر کا لون مہنگا ہو جائے گا یعنی کی جیب کٹے گی نہیں فٹے گی چرچائیں اس بات کی بھی کا ملنے لگے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اب آشیانہ بنانا بھی مہنگا ہو جائے گا یا یوں کہیں کہ مہنگا ہو رہا ہے میں لون کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں سریعہ سیمنٹ بالو اور پجری کھانے کے دام چھوڑی یا مکان کے دام بھی آسمان چھونے لگیں ٹائلز ٹائلز کے دام میں بھی بھڑوتری ہونے کی پوری سنبھاؤ نہ ہے سریعہ آٹھ ہزار روپے کرنٹل تک پہنچ گیا ہے اس کے پورے دام میں آپ کو بتاؤں گا آج اسی گمبیر وشے پر چرچہ کریں گے جو شاید دیش کا سب سے بورنگ وشے ہے دو ہزار چودہ کے بعد سے دو ہزار چودہ سے پہلے یہی سب سے بڑا دیش کا مدہ ہوا کرتا تھا لیکن اب دو ہزار چودہ کے بعد یہ مدہ ختم ہو چکا ہے لیکن کیا واقعی میں ختم ہو چکا ہے ایکزٹ پول کی دنیا سے آپ کو باہر نکال لے کی میں آپ کو کوشش تو نہیں کر رہا نہ میں آپ کو یہ کہ رہا ہوں کہ میں ٹی وی کی دنیا کو بدل دوں گا لیکن ہاں نیوز ورلڈ انڈیا کی محیم ہے کہ آپ کو اصل تصویر دکھائی جائے اصل مددو کو اٹھایا جائے اور اصل مددو کے ذریعے اس حقیقت کو آپ کے سامنے بی جے پی کا پک شکیں گے وی بی جے پی کے چہرے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ شلپی چودری جی سماج وادی پارٹی کا چہرہ ہیں وہ اس کارکرم کا حصہ ہوں گی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ راج نیتک ملشیشک کے طور پر سندیدی ہوں گے اور چندریش کمار ہمارے ساتھ کانگریس کی طرف سے پارٹی کا پک شکیں گے آج میں ایک نیا عوشک کیا ہے اس کا بھی میں آپ کارکرم کا حصہ بننے کے لیے اور exit پول کی دنیا سے بہار نکل کر حقیقت کی اور جانے کے لیے بہت شکریہ اور ویبو جی آپ کا شکریہ خاص طور پر اس لیے میں آپ کا اس لیے بھی فین ہوں کیونکہ آپ ان نیتاؤں میں سے ہیں جو بھاگتے نہیں ہے مہنگائی کی بات سنتے ہوئے کی مہنگائی پر چرچہ ہے یہ تو بڑا آپ نے کہا نہیں میں بالکل چرچہ کروں گا اس پر ڈل سے بہت شکریہ ابھی میں کچھ اور تصویروں اور کچھ آکڑوں کا ذکر کروں لیکن کل ایک ایسی چناؤی چرچہ ہو رہی تھی میں میں اسی سوال سے شروع کرتا ہوں کیونکہ اس سوال کا اتر مجھ ملا نہیں تھا اور میرے صحیح یوگیوں نے خاص طور پر کہا سر آپ ضرور پوچھے گا ییسے ابھی میرے صحیح یوگی نے کہا آج 8 وزے نوٹ برسیں گے نوٹ تو میں نے کا چلیے برسا دی نوٹ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ویباب جی کیا ابھی ٹینکی فول کروالو یا ویٹ کروں پلیز ویباب جی کی آوڈیو ویباب جی آپ کا آوڈیو میں کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کے آوڈیو میں میں کنیٹ کروارا رہا دوبارہ سے شلپی جی شلپی جی بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار ان کی سرکار ان کی سرکار جس کی سرکار بننی ہے وہ چندہ نے ٹیہ کر دیا اور کچھ گھنٹوں کے بار نتیجہ آ جائیں گے اور پھر EVM خراب ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اس پر ہم بعد میں چرچہ کریں گے لیکن کیا آپ کو لگا کی مہنگائی واقعی میں مددہ تھی چناؤ میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یا بے وجہ شلپی جی شلپی جی میں آتا ہوں آپ کے پاس بھی لیکن یہاں جن بشو کو لے کر چرچہ کر رہے اور میں چاہوں گا اپنے سہیوگی سمجھ سے کی ایک ایک کر کے ان آکڑوں کو ہم دکھانا شروع کرتے ہیں جنتہ کو جن آکڑوں کے اردگرد ہم چرچہ کریں گے آج سب سے پہلا میں ذکر کرتا ہوں کچھے تیل کا کچھا تیل منموہن سرکار میں کچھا تیل جرہ اس کا آکڑا پلے کریے یہ منموہن سرکار کے وقت کچھے تیل کا ذکر کر رہا ہوں یہ سال 2008 تھا جولائی کا مہینہ تھا تب تیل کے دام کو دھیان سے دیکھئے کچھے تیل کا دام 132 ڈالر بیرل اور پھر اس کے بعد پیٹرول اسی 132 کچھے تیل کے دام 132 ڈالر پھر پیٹرول ملتا ہے 50 روپے لیٹر اور ڈیزل ملتا ہے 34 روپے لیٹر یہ سال 2008 کا آکڑا ہے اور اب دیرے دیرے کچھ ایسے ہی آکڑے میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن پہلے میں ویباف جی کے پاس جاؤں گا ویباف میری آواز آرہی برکل سر آپ کی آواز آگئی جی ویباف جی میں نے کہا کہ ٹینکی فل کرنے کی بات تھی میں ٹینکی فل کر والوں کی نہیں ویٹ کروں نمسکار سب نمسکار سب نمسکار کہ میں آپ خواہ ہوں یہ ساری مزاق کی بات تو اچھی ہوتی ہیں نہیں میں تھا کہ ٹینکی فل کر والوں کی نہیں میں اس لئے کہ رہا ہوں یہ مزاق نہیں ہے سر میں مزاق اس لئے کہ رہا ہوں میں ایک ادھارن کے ساتھ ابھی میرے پاس خبر آئی اور خبر کو دیکھ میں تھوڑا سا حیران ہو گیا ابھی میری صحیح ہوگی ہے پوجہ وہ خبر بناتی ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بلند شہر میں کسان drum کے drum ڈیزل لے کر جا رہے ہیں drum کے drum جانتے ہیں کیوں سر کیونکہ ان کو یہ بھے ہے کہ چنان ختم پیٹرول ڈیزل کے دام بھرے گے اس لئے drum کے drum بھر رہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ وہ انگلیش میں stalking کانون کے خلاف ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ تو ایک رسپونسیبل میڈیا چینل ہیں اور ایک رسپونسیبل پروگرام ہے ہے میری ترکھاس آپ سے یہ رہے گی جو اس طرح کی باتیں سماج میں یا باہر بزار میں چل رہی ہیں ان باتوں کا خندن کیا جائے میں ان باتوں کا خندن کرتا ہوں اور آشا ہے کہ آپ کے چینل کے ذریعے ہم لوگ سب جو پہنچ رہے ہیں دیکھ دیکھئے پرائیس یا پیٹرول پرائیس یا مہنگائی کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی لینا دینا ہے سرکار سرکار بھی سرکار نہیں کرے گی اب یہ سرکار کے پالیسی کے باہر ہے سرکار کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں سرکار کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں یہ پیٹرول کمپنیاں باقی اپنے شیڈیول سے کرتی ہیں وہ ان کا بائن پرائیس سیلنگ پرائیس وہ سارا کیلپیلیشن ہے اس کے اندر تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں بھارت برش میں کوئنسیڈنس اتنے ہوتے ہیں اتفاق جیسے بھارت میں پورے سرکار کے پانچ سال کے دوران کیندر سرکار کے پانچ سال کے دوران الیکشن چلتے ہی رہتے ہیں اب اگر اس حساب سے دیکھیں سرکار الیکشن کرواتی رہتی ہے پشم منگال میں چناؤ دام سر ہو جاتے ہیں اتر پردیش میں چناؤ ہوتے ہیں یہ بھی اتفاق ہے اتفاق کی بات ہے میں ان باتوں کا سرے سے کھنڈن کرتا ہوں کہ کوئی بھی دوران ہی رہے گی اور آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات دیکھیں آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا اور آپ نے 2008 کی UPA 1 کے دوران ٹیکس پیئر کا جو کلیکٹی ٹیکس اماؤن تھا ٹوٹل اس کا سر سٹھ ہزار کروڑ پیٹرول پرائس کو نیچے رکھنے کے لیے سبسیڈی دیا گیا تھا یعنی آپ کی اور میری جیب سے ہی گیا تھا کوئی اس میں دور آئے نہیں ہے UPA 2 کے دوران یہی 67 ہزار کروڑ ڈبل ہو کے 115 ہزار کروڑ بن گیا سبسیڈی کا اماؤن بتا رہا ہوں میں NDA 2 کے دوران یعنی میری سرکار کے دوران یہی اماؤن گھٹ کے 38 ہزار کروڑ رہ گیا تو یہ جو گھڑیت آپ مجھے سمجھا رہے ہیں جب آپ ستہ میں آنے کے بعد ہی معلوم چلا جب ستہ میں آنے سے پہنے تو آپ کہتے تھے کہ بہت ہوئی پیٹرول ڈیزل کی مار اب کی بار یہ سرکار پیٹرول ڈیزل 35 روپے کے پار نہیں ہوگا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور ہمیں اس چیز کا سنگیان تھا اسی لئے ہم نے 2014 میں جنتہ کو اس چیز کا سنگیان دلایا کہ مہنگائی کس طرح جا رہی ہے کس طرف جا رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں چاہی یعنی آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا مہنگائی کو کنٹرول پاور سیکٹر اور انڈسٹر سیکٹر آپ دیکھیں اوورال چوہ طرف ہا ڈیویلپمنٹ ہوا ہے اور اگر آپ اس ڈیویلپمنٹ کی بات کریں آپ دیکھیں پر کیپٹا انکم کی بات کر لیں آپ اگر اتنا وکاس ہوا ہے تو اسی کروڑ لوگوں کو آج بھی مخت میں راشن دے رہے ہیں تو وہ کون ہے ایک منٹ پر آپ بات کرنے دے نا آپ اگر کنٹیکس سے باہر جائیں گے سر آپ نے کہا کہ ہم نے اتنا وکاس کیا تو پھر 80 اگر ہم نمبر کی بات کریں تو میں سرکار کے نمبر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جی دو ہزار چودہ سے پہلے جو منرے میں 180 اور 200 کروڑ میں earning ہوتی تھی وہ آج کی تاریخ میں 230 سے 250 280 کروڑ کی earning ہے پر capital income جس کو کہتے 28% کا growth پر منرے کا پیسہ پینڈنگ تھا اور منرے کا پیسہ ملا ہی نہیں ان کو مزدوری کر لی انہوں نے منرے کا پیسہ نہیں ملا تھا جو لوگ جھوٹے مزدور تھے ان کو منرے میں صفائی کر دی گئی جنہوں نے سچ میں محنت کی میں نے ان کا ذکر کیا وہ آپ ہی کا سچ نے کابو میں رکھا ہے اور 2014 کے بعد یہ کرشمہ ہوا ہے آپ کی پرتقلی آپ میم اپنا ائر فون پلیس کنیکٹ کر لی جس وجہ سے آڈیو میں سمجھ آ رہی ہے شلپی جی میم آپ کی آواز میں کچھ سمجھ آ رہی آج ایسا ہوتا نہیں کبھی ویسے شلپی جی کی آواز بلکل پرفیکٹ آتی ہے میم ایک بار پلیس ائر فون ھٹالیں ہو سکتا ہے میرا آوڈیو آپ کو آرہا ہے میں پلیس دوبارہ سے کنیکٹ کرتا ہوں لیکن ویبھو جی میں نے چلپو آج زیادہ نہیں کی بہت گمبیر وشے ہے اور پورے دیش کے بھیتار رہے تھے پہلے سب سے پہلے کچھے تیل کے جو دام تھے منموہن سرکار میں اس کو دوبارہ سے پلی کریے منموہن سرکار میں کچھے تیل کے دام جس کا ہم نے ذکر کیا تھا 132 ڈالر جو ہے وہ کس طرح سے کچھے تیل کے دام تھے جس وقت 2008 جولائی میں منموہن سرکار تھی پیٹرول کے دام دھیان سے دیکھے گا 50 روپے لٹر اور ڈیزل 34 روپے لٹر داتا اب اس کے بعد کچھے تیل کے دام اب آگے جاتے ہیں اب دیکھئے اکتوبر 2021 کا ہم ذکر کریں گے اب آئے گا نریندر موڈی کا شاہ سنکال ہمارے دیش کے پردھان مندری اب پلیز اسے پلے کریے اب کچھے تیل کے دام اکتوبر 2021 کے دیکھئے کچھے تیل کے دام 82 ڈالر پرتی بیرل کے حساب سے اور پیٹرول 110 روپے یعنی 2008 میں منموہن سرکار کے وقت کچھے تیل کے دام جس 132 روپے بیرل پرتی ڈالر کے حساب سے مل رہے تھے اور پیٹرول 50 روپے تھا اور ڈیزل 34 روپے لیکن 2021 میں کچھے تیل کے دام ایک آئے گرتے ہیں 82 روپے ڈالر پرتی بیرل کے حساب سے اور پیٹرول کے دام آسمان چھوٹے ہیں اور دوگنے کی رفتار سے 110 روپے کے ہو جاتے ہیں جبکی کچھا تیل کا دام نیچے گرتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اب منموحل سرکار کا ایک بار پھر سے آگے ہم ذکر کریں گے اب اگلی پلیٹ پلیس پلی کریے اب آپ کے سامنے ایک اور آکڑا منموحل سرکار پرتی بیرل کے حساب سے پیٹرول 42 روپے اور ڈیزل 30 روپے لیٹر ہوتا ہے یہ 2007 کا آکڑا ہم نے آپ کے سامنے رکھا اب ایک بار پھر سے آگے بڑھیں گے اور اگلی پلیٹ میں آپ دکھاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ مارس 2021 میں کچھے تیل کا دام اس سے نیونتم سٹر پر آ جاتا ہے یعنی 64 ڈالر پرتی بیرل کے حساب سے تب پیٹرول کا دام 91 روپے پرتی لیٹر اور ڈیزل 81 روپے پرتی لیٹر ہو جاتا ہے یعنی جس وقت منموہن کی سرکار تھی تب منموہن سرکار میں کچھے تیل کے دام 65 روپے دورل پرتی بیرل کے حساب سے 42 روپے مر رہا تھا پیٹرول اور ڈیزل 30 روپے لیکن آپ دیکھیں گے کچھے تیل کے دام جب 64 ڈالر تک پہنچے پرتی بیرل تب پیٹرول 91 روپے اور ڈیزل 81 روپے لیٹر ہو گیا اب اگلا ایک اور تک تھے آپ کے سامنے اب ذکر ہم کریں گے بلکل صحیح 2016 کا جنوری 2016 کچھے تیل کے دام دھیان سے دیکھئے گا کچھے تیل کے دام 28 روپے ڈالر پرتی بیرل کے حساب سے اور پیٹرول کا دام دیکھئے 69 روپے اور ڈیزل 44 2020 کا اپریل میں کچھے تیل کے دام دیکھئے 20 روپے پرتی بیرل کے حساب سے اور پیٹرول 70 روپے اور ڈیزل 62 روپے لیٹر ہوتا ہے یعنی کچھے تیل کے دام گرتے ہیں لیکن پیٹرول کے دام بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں ویبو آکڑوں میں میں کوئی گلتی تو نہیں کی پلیز ویبو جی آگر لائن پر ہیں تو ویبو جی کو لائن پر لے کر آئیے اور یہ آکڑے جس کا ذکر میں نے کیا ایک ایک کر کے سال منموہن سرکار کے وقت اور موڈی سرکار کے وقت دو سرکاروں کا ذکر کیا ویبو جی میں کوئی آکڑے گلت تو نہیں پڑے آپ سٹی کے تلق بھائی اور میں آپ کو بتاؤں دو ہزار چودہ میں منموہن سرکار ہمیں ایک لاکھ پیتالیس ہزار کروڑ کا لون دے کے گئے تھے آئل بانڈز کے ذریعے اور میں آپ کو بتاؤں کہ دس ہزار کروڑ روپے ہر سال سال دو ہزار چھبیس تب کی تو یہ ساری کی ساری مار جو دو پہیا وہاں چلاتے ہیں بیچارے انہی پر ہی پڑے گی نہیں نہیں تلق بھائی آئل بانڈز ہے اگر آئل کا ہے آئل کا ہے تو آئل کے تھرور ہی تو واپس جائے گا ایک جیب کا لون ہٹانے کے لیے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کے چھ تھوڑی کرنا ہے بجیٹ اسی کو کہتے ہیں بجیٹ اسی لیے تو تیہ ہوتا ہے تو اگر ایک سیکٹر کی بد حضبی ہے تو دوسرے سیکٹر سے نکال کے اس بد حضبی کو پورا تھوڑی کیا جائے گا بجیٹ اسی کو کہتے ہیں ضرورت ہوگی تو کریں نیچے کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک آئیل پرائیس نیچے کیسے ہوں گے اور آپ تو یکرین میں ید ہو گیا سر بہت بڑی آپ نے یکرین کا نام لے دیا کیا میں آپ کو درخواست کروں کہ میں آپ کے درشک وں بتانا چاہوں گا تلک بھائی کہ یکرین یکرین ایک دیش کے مطابق یکرین سب سے پور دیشوں میں سے ایک ہے اور اس کے اوپر کرزہ چڑھا ہوا ہے اور اسی لیے وہاں پہ لوکل ملیشیا ہے لوکل ملیشیا یعنی گنڈا گردی ہے لوکل لوکل چھوٹی چھوٹی گینگ جو یکرین کو چلاتی ہیں وہاں پہ کرپشن اتنا ہے کہ آپ کو اگر ایک ویزا لینا پڑے یوکرین میں تو لوکل یا وہاں پہ آپ کو کوئی سم کارٹ کھریت نہ پڑے تو وہاں پہ لوکل آپ کو پیسے برائیت دینے پڑے سم کارٹ کھر ویشو گروہ ہم پاکستان اور یوکرین سے اپنے آپ کو بتانا چاہوں گا آپ بہت 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 30% وہ رشیہ پورا کرتا ہے یادی یونائیٹڈ سٹیٹس جو ہے یو ایس امریکہ جو ہے وہ اگر رشیہ پہ پر لگا دیتا ہے سر جو وہ ایک سو پچیس سی سی واری بائک پر بچارہ جا رہا ہے اس کو کیا معلوم آپ رشیہ سے لے رہے ہیں یا پھر یوکرین سے لے رہے ہیں کہاں سے کچھا تیل لے رہے ہیں اس کو یہ معلوم ہے بہت ہوئی مہنگائی کی مار بہت بڑی بھائی آپ نے بہت اچھی بات کہی میں کل اپنے گھر سے نکل کے جا رہا تھا میں مہنگائی بیٹری پیدا کرنے کے الگ طریقے نکل آئے ہم نے اس کے لیے الیکٹرک وہیکل پہ زور دیا اس پہ ٹیکس ماپی کری ہم نے امپورٹ ٹیکس بند کیا الیکٹرک وہیکل پہ بیٹری آویلی بیٹری کروائی آپ دیکھیں دیکھیں آپ سب چیزیں ساتھ لے کے کے لئے ووٹ مانگتے ہیں بی جے پی کے لئے پرچار کرتے ہیں جب آپ چناؤ میں گراؤنڈ زیرو پر گئے تب جنتہ نے آپ سے پوچھا تھا یہ سوال کی چناؤ کے بعد پیٹرول کے دام بڑھیں گے یا نہیں پوچھا تھا چھٹکیا لے کے پوچھا تھا چھٹکیا لے کے اس کا جو مہنگا پیٹرول خرید رہے ہیں ان کو یہ بھی دکھتا ہے تلک بھائی کہ پہلے جہاں پہ دیش میں کیوال بارہ ایمز تھے آج کی تاریخ میں اٹھائیس سے تیس ایمز ہیں وال انڈیا میڈیکل انٹیٹیوٹس وہ آدمی یہ بھی دیکھتا ہے جہاں پہ جھٹ جھٹ چار گھنٹے میں کرتا تھا آج دو گھنٹے میں لیپ کھل ملاکر میں یہ مانلو کی سرکار پیٹرول کے دام ڈیزل کے دام بڑھانے جا رہی ہے آپ ہی کے مطابق جو راشت بھائی پیٹرول کے دام دے رہا ہے تلک بھائی وہ یہ جو راشت بھائی پیٹرول کے دو لائے لگوا دیجئے ایک راشت بھائی جن کے لئے دو سو روپے پرتی لیٹر اور جو راشت بھائی نہیں ہے وہ سو روپے پرتی لیٹر ڈلوالے گا جو مہنگا ہے جو راشت بھائی دو سو روپے لیٹر کر دیجئے جو راشت بھائی نہیں ہے تلک بھائی اس کو میرے دیش میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب جو پیٹرول اگر دو سو روپے نہیں بھروا سکتا وہ راشت بھائی نہیں ہے میں نے یہ نہیں بولا نہیں آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے بولا آپ نے بولا دو الگ الگ بٹا کر دیجئے یہاں پہ بٹوارے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکل بھی نہیں ہم بٹوارے کی بات نہیں کریں گے ہم کہ سمپل یہ بات کریں گے دیش ترقی کی اور اگر سر ہے اور ترقی میں آپ کو ہم کو کسی بھی الگ وچار دھارہ والے انسان کو راشت بک بننا چاہیے دھنوز جی ویسے بہت اچھے رانیتک ویشیشک ہیں اور بہت شاندار طریقے سے اپنی بات کو رکھتے اور میں ان کا کائل ہوں جیسے ویبھو جی کا اور میں آپ کو آج دھنوز جی کو آمنتریت کیا بطور ایک نیا وشکار کیا ایک نیا وشکار میں کیا آج میں دھنوز جی کو آمنتریت کیا ہے مہنگائی مطر کے روپ میں مہنگائی سپورٹر مہنگائی سمرتھک یہ اجازت دیجئے گا میں دیجئے گا تو میں آرہا رہا اور میں آج میرے میں نے یہ عوشکار کیا کیا کیونکہ میرے مطر نے آج مجھے ایک کچھ بھیجا انہوں نے کہا کی کیوں نہ ایک مہنگائی مطر کو بھی بٹھا لیا جائے اور مہنگائی کے جو مطر ہیں جیسے ابھی ویبھو جی نے کہا کہ جو راشت بھکت بہت بڑا ملتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ساٹھ روپے میں تیل ہوا کرتا تھا وہ تیل آج دھائیسو روپے میں کڑوا تیل کھانے کا سرسوتے ریفائن کا بھی بہی ہار پیٹرول ڈیزل ایک کسان سے پوچھئے کہ سچائی کے لیے اپنی فسل کو بندیوں تک پوچانے کے لیے اس کو اس کا بھی اپیو کرنا پڑتا ہے تو یہ جو مدھیم بھر کے لوگ اچھ بھر یہ راشت بھکت یہ ہی لوگ ہیں یہ راشت بھکتی کی افین انہی نہ سونگ رکھی ہیں کیونکہ ان کو کچھ نہیں کرنا ہے ان کو مہگی کھانی ہیں ان کو پیزا اور برگر کھانے ہیں ان کے لیے سبھ شام کی روٹی ایک سمسیا نہیں ہے بھب نے کہا ہم نے بہت وکاس کر لیا بہت وکاس ہوا ہے راشت کی پرتی اپ اتنے سمرپت ہو گئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی سرکار سے پہلے تو اس دیش میں راشی کرون جنتا کو آپ فری کا راشت نہیں لیں فری کا نمک دیکھئے ان سے کہتے ہیں کہ نمک حرام نہ بنو ہم کو vote دو آپ کے پروش میں راشن گھوٹ الا کبھی نہیں ہوا سلپی جی آپ پروش میں مہنگائی سمرت کیا بول دیا آپ تو ایک من پروش آ رہا ہوں نی 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 اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی جورت کیا ہے ایک من دنو جی پلیز آ رہا ہوں نی 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 جھوٹ بولنے کی جورت کی آ رہا ہوں دنو جی ایک تھوڑا سچ آپ چندری راشن کے لیے دیلر لوگ سمرکار گھوٹالے کے گھوٹالے 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 آج آج پارٹی کی ترکار دنی میں دور تو دور بھیج رہا تھا کہا گھوٹالے آج چھوٹ چھوٹ بھائی بھرشتہ چانم ایک میرے پاک سے بھائی ایک میرے پاک رکھوں گی کہ اپنے سمیہ آگے کانگریس کے نیتا بھائی پچھر میں آگے پلی اپنی رکھ کہ اگر اتنا بکاس ہوا ہے اتنا سب کچھ ہوا ہے تو 80 کروڑ لوگوں کو آپ فری کا راشن دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں جنت کہہ رہی ہے بھائی ہم کو روزکار دو ہم کو فری کا راشن نہیں چاہیے یوبا روزکار مانگ رہا ہے اور وہ یوبا جو نوکری کے لیے لاتھی کھانے جاتا ہے الابار لخنو اس کو بس کے ٹکٹ مہنگے پڑھا ہے لیکن آپ کو لگتا ہی نہیں لاتھیا تو آپ کے راج میں بھی کھائی ہیں یوبا اتنی کھائی 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 یا اس کا پیمانہ تو میرے پاس نہیں لاتھیا آپ کے راج میں بھی کھائی جنت آ سڑک پر یوبا لگاتار پردرشن کر رہا ہے اور جو بھوٹ دینے نکلا ہے کہ ہم ان کو بھوٹ کی چھوڑ دینے جا رہے ہیں کسی لڑھیا ہم نے مال کھائی آم میں دھنو جی کے پاس جا رہا ہوں دھنو جی آپ کو بھرا تو نہیں لگا مہنگائی سپورٹر کے روپ میں نے آپ کو بھٹھایا ہے نہیں بھائی مہنگائی میتر کے روپ میں بھٹھایا میں آپ مہنگائی سمرتھک ہے خیال کچھ دکھانا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا ویڈی پھلے کریے آج میرے ایک میتر نے بھیجا ہے میں یہ عوشکار کیا ہے نیا میڈیا میں دکھا دیتا ہوں مہنگائی پہ پہ مہنگائی پہ دھنو جی کو فل فریم دکھائیے یہ فل فریم یہ آیا آپ کے سامنے کیا آپ مہنگائی کے سپورٹر ہیں تو دیر نہ کریں ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے مہنگائی کا سمرتھن کرنے والوں کی قابلیت اس کے لئے چاہیئے جس میں مہنگائی کا فائدہ بتانے کے گھن ہو پر مہنگائی میتر کا ہے صدستہ حاصل کرنے کے لئے کال کر سکتے فون نمبر آپ ملانا چاہے تو ملا سکتے مل جائے تو آپ کا بھاگ ہے یہ فون نمبر نوٹ کر لئے گا دھنو جی دھنو جی میں آپ کے پاس آ رہوں ایک سوال کے ساتھ دھنو جی کو سکرین پر لی جی دھنو جی کیا آپ مہنگائی کے سپورٹر ہیں میرے یہ سوال ہے آپ بھول لیں تو دیجئے مجھے آپ کو دیش کا بچان سارو خان سلمان خان نہیں چھوڑ سکتا ہے بلکل آپ کم تھوڑی سن سن دو مینٹ خود کو اپنے سولیت سے تراث دو گیر کے طور ترکے نے مجھے چور چور ہی کیا ہے اس دیش کا سمبیدان اس دیش کا سمبیدان اس دیش کے پردان منتری کو پاور دیتا ہے کیون اپنے حساب سے دیش کو چلائے دیش کے جنتا کو جو بھی ہو سبسیڈی پردان کرے جو بھی ہو بھوک ننگ سبت یوز کر رہا ہوں ان کا تن ڈھکے اور جو کرپٹ ہے اس کو جیل بیجے اس کو ارس کرے اس کے اوپر ایڈی کا حملہ ہو اس کے اوپر کسٹم کا حملہ ہو یہ تمام چیزیں مجھے چیز بتائیے کہ آج ہم جی رہے ہیں 2022 میں جی امرت کال میں اس پر ڈیبیٹ آپ کر چکے ہیں پھلے آج مجھے مہگائی میتر بنائے نا تو جرہ سنیے نا میں میں نہیں بنایا آپ کی اچھتی میں نے تب ہی بنایا کوئی بات آپ نے بنایا مجھے جی 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 دیس کی جنتہ گھر میں بھی سارے سمان آتے ہیں میں بھی ایک پریبار والا ہوں اور پریبار مجھے بجٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا نکمہ مانگے بلی جو اس دیش کے اندر آپ تو پتا ہوگا کہ موڈی گورنمنٹ پہلا گورنمنٹ ہے جس نے چپرہ سی اور ایپ سی آئی میں ہمارے جہاں سے میں آتا ہوں وہاں نکمہ کی گنتی نہیں ہوتی ہلپڑوں کی گنتی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور بدوان سربت پجتے راجہ راجہ پجتے اگر آپ بدوان پڑے لکھے بینکر ہوگے میں پڑا لکھا میں پترکار ہوگیا میں بریش پترکار میں لکھتا ہوں بولتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ڈیجل پٹرول میں بھی گاری سے چلتا ہوں میرے بھی گاری میں ڈیجل پٹرول ہے لیکن اس دیش میں ڈیجل پٹرول کا وقال ہو چاہیے اور وہ وقال ہے کہ آپ بیجل اس پہ کرتے ہیں وہ وقال ٹھیک ہے تو آپ دو سو رو پر پٹرول ڈالوانے کے لئے تیار ہیں میں آپ کو کہ رہا جبردستی تیار ہے سنی رہا رہا سر آپ ہی کہ رہے میں مہنگائی سپورٹر ہوں دو سنی پر پر دلوانے کے لئے تیار ہیں میں یہ کہتے محبت میں تقرار نہیں ہوتی جہاں پیار ہوتا ہے وہاں گال پھلا پھلی نہیں ہوتی تو جیرا سنی میں گائی دو ہزار چود اور دو ہزار بائیس آٹھ سال کا فرق ہے آٹھ سال آٹھ سال میں ایک بچہ اگر ہم پیدا کرتے تو وہ میرا بچہ کم سے کم ہزار رویہ کا پوکیٹ کھڑ کے لائک ہو جاتا تو اس دیش کا ناگرک جانتا ہے کون سا اتفادن ہمارے دیش میں ہوتا ہے کون سا اتفادن نہیں ہوتا آٹھ سال پہلے جو ہے وہ برباد دیش تھا میں یہ نہیں کہہ رہا آٹھ سال پہلے آپ ڈھونڈیں گے آٹھ سال 2014 سے پہلے اگر دیجل دو رویہ لٹر تھا تو موڈی جی کے سرکار میں دیجل کیسے دو سر لٹر ہو گیا اگر اتفادن سپا کی سرکار تھی دو سات میں بسوہ کی سرکار تھی دو جار بارہ میں سپا کی سرکار پیٹرول چار نے ملتا تھا تو بھائی یوگی جی کے راج میں اتفر پردیت میں دو سر پیٹر کیسے ہو گیا تو یہ جنٹا تائے کرے جنٹا کو تائے کرنے دیجئے آج جنٹا جنٹا یہ مہنگرے 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 پیالما مہنگرے پیالما جنٹا بہت دیر سے ویٹ کرے دھنو جی چندری جی آگئے کانگرے 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 سے کروں میں چاہ رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیا مجبوری ہوئی کی آپ ہم سے جڑ نہیں پائے اور پہلے نوٹ برس رہے تھے اور پھر اس کے بعد وہ نوٹ گائب ہو گئے میں exit پول سے حقیقت کی طرف لے کر جا رہا مہنگائی کو لے کر کسی کی کوئی دلچسپی ہے نہیں پس اتنا جاننا ہے کہ سرکار کس کی بن رہی مہنگائی کو لے کر کیا واقعی میں کوئی مددہ نہیں ہے سب سے پہلے تو میں لیٹ سے آپ کے چینل پر آیا اس کے لیے چھما پراتھی ہوں اور اس کے باد میں اپنی بات کو کرنا چاہتا ہوں مجھے امید نہیں پورا بشواس ہے کہ آپ کا پرش مجھے اور سنے پرابط ہوگا اگر ڈاکٹر دھنوز کی میں بات سن رہا تھا ایک اند بھکت کا چسما کیسا ہوتا ہے ڈاکٹر دھنوز کی باتوں سے اشپسٹ ہو رہا تھا اور انہوں کو چسما جو انہوں نے لگایا ہے وہ ایک ایک بات کا جوا دیتا ہوں اس دیش کی بیت منتری یہ پورو شرکاروں پر آروپ لگا رہے تھی اس دیش کی بیت منتری کہتی ہے کہ سرون سمپتیوں کو بیج کر چھ لاک کروڑ کمائیں گی وہ کانگریس نے بنانے کا کام یاد دوسری بات مہنگائی کو جب بھی ہم calculate کرتے ہیں اس کو GDP سے correlate کرتے ہیں جدی دیش کی GDP اچھال کر رہی ہے اور اس کے ٹھیک انوپات میں دیش کی مہنگائی بڑھ رہا ہے انتر ایک آٹ پرسنٹ ہے تو انفلیشن ریٹ GDP ریٹ سے کم ہونا چاہیے اب یہاں پر انفلیشن ریٹ آسمان چھو رہا ہے اور GDP ریٹ نیچھے جا رہا ہے ایک پرسنٹ GDP کے کم ہونے کا مطلب ہے کہ دیش میں ان ارث ساتھ میں اکنیم ہے تو ایسی ارث ویوستہ جس میں ان ارث تیجی سے بڑھ رہا ہے جی نیپی تیجی سے گر رہا ہے مہنگائی تیجی سے بڑھ رہا ہے اب آج ہی میں نے گازیاباد سے پڑھا ایک پیپر میں نیوز تھا کہ کھانے پہینے کی جو تیل ہے ریفائن تیل مارکیٹ سے گایب ہے اور سرسو کی تیل کی کر رہے ہو نا آنے والی پیڑیا پوچھیں گی جب یہ برباد ہو رہا تھا ڈاکٹر ڈھنوز اُلٹا چسمہ لگا کر مہنگائی کا آرث بربادی کا لوگ تنتر کی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا اور سن لیجے ایک اور بات یوکرین کے لوگوں نے ایک مداری کو راشپتی بنانے کی قیمت آج چکا رہے ہیں کیا بھارت ایسی ہی قیمت چکا ہے یہ ڈاکٹر ڈھنوز چاہ رہے ہیں ڈاکٹر ڈھنوز کو شرم آنی چاہیے مجھے اپنی بات کہنے دیجئے مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ بہت لیٹ سے جڑے جانتے کیوں میں بدھی جیویوں کی جماعت کو اکٹھا کرنا چاہ رہا تھا مجھے افسوس ہے کہ آپ بہت لیٹ جڑے دھنوز جی اپنی بات رکھئے گا آروق پرتیار روک لگائیے گا لیکن limit کے ساتھ جہاں جس کی بہاشا پھر میں آنیچے میرے باپ ددہ نے اکیس گولی کھا انگریجو کھا اور پھر بھی اس کے وطیسو اور چوسٹھو داکٹور یہاں ٹی وی پر بیٹے وئے یہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں یہ مجھے کیا بتائے گا میں ایک سوطنتر آدمی ہوں ایک پترکار ہوں اور پروفیسر میں بچوں کو بچوں کیوں کیوں لگ رہا ہے من لگ رہا ہے اجینئے جم trap Lage اپنے مجھ سے لگ رہا ہے اجینئے جوفاگر مجھے لبا لگ رہا ہے تمہیں سنجھے لگ رہا ہے صلو 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 دل مجھے مجھے ک Ganzрыв مجھے لگ رہا ہے جسل hogy مجھے لباس ایک bisous مجھے لگ رہا Из ن پیسlden اس نے مجھے چاندرکijnوس مجھے دومی جنو پیس لہا sad جسل جس complexity میں بمباری چل رہا ہے ہاں سبھی مجھے ایمیل کیا ہے سن لو سنیے ساتھا جانے کے لئے نہیں بڑھا سن لو کام دے گا کام دے گا بھئیہ کام دے گا کام دے گا بھئیہ دھنو جی سنو جی سنو جی سنو جی سنو جی سنو جی دھنو جی دھنو جی میرے سوال میرا سوال لے لیجی آپ لڑیے میں سب کا میں نے فیڈر ڈاؤن کر دیا میں نے سب کا فیڈر ڈاؤن کر دیا میں نے کہا تھا ایک ایک کر کے اپنی بات رکھئے میں چھلپو نہیں نا ایک منٹ دھنو جی گصہ نہیں گصہ نہیں دھنو جی کو سکرین پر آڈیو اٹھائیے دھنو جی کا دھنو جی یہ مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں ہوگا نہیں نہیں آپ کو کس نے کہا اندبھکت ہے میرا پریبار کیا ہوگا اس کے خمدان نہیں کیا ہوگا اندبھکت نہیں ہے آپ آپ راکھ بکھ ہیں آپ مہنگائی مطر ہیں میں اس دیت سے پیار کرتا ہوں نہیں وہ سب ہی کرتے ہیں کون نہیں کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے ہیں اچھا اوکے اوکے میرے سوال کے چھوٹے چھوٹے جواب دیکھئے میں نے آج اتنا اچھا مشکار کیا آپ نراز ہوگئے ہیں مہنگائی مطر میں نے آپ کو درجہ دیا مہنگائی نہیں ہاں سوال لے لیجی سوال لے لیجی سکتا دھنو جی آپ دیکھیں لڑائی کرنے تھوڑنا بیٹھے ہم سوال لے لیجی آپ موتی جی دیکھیں لڑنے کے لئے بوڑر پہ چلا جاؤں گا میں موتی جی کو کہہ کے کہ مجھے سانوں میں بھرتی کروا دو نہیں نہیں ایک منہ ان لوگ کے طرح ڈرپوک تھوڑے نوم ہے ہاں ہاں آپ موتی جی سے بول کر آپ آرمی میں جانا چاہ رہے ہیں اس کا الگ پیمانہ ہے موتی جی ثوڑی نا آپ کو آرمی میں بھیج دیں گے جب یہ لوگ گھر میں چھپے ہو جاتے ہیں دکٹر دھنو جی سوال لے لیجیے ملٹری میں کوئی موتی جی تھوڑی نا بھیجیں گے آپ کو ملٹری کے لئے تعلق بیمانہ بھیج یا سوال کریے سوال میں بھیج کیوں میں ساتھیکار لے کے جان سکتے ہیں بولیے سوال سوال دھنو جی بولیے بولیے گھر میں آپ سب کچھ آٹے دال کے بھاو جانتے بھی ہوں گے میں امید کرتا ہوں آپ سے آپ کے گھر میں جو سلنڈر آرہا اس کا ریٹ کیا ہے میں جان سکتا ہوں بلکل 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 جانتا ہوں میں سنیدیے میری بات کتنا ہے میں کیا کر آسکو کیتنا ہے آپ ریٹ تو بتائیں میں آپ کو میں آپ کو وہ بھی آپ کو ایک شیر میں سنانا چاہتا ہوں نہیں میرے کو شائری نہیں شائری سے پیٹ نہیں بھرتا سنیے تو سنیے پیٹ بھرتا کیسے نہیں شائری پر پر کے لوگ کروڑ پتی ہو گیا ہم آج بھی پتلکار ہیں نہیں تو آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے میں آنگا مبارک باتے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سلینڈر کا ریٹ کیا ہے آپ کے گھر پر جو سلینڈر آتا ہے کیا ریٹ ہے اس کا میری بات میں آپ کا سوال کا جواب دوں گا بولنے تو دیکھی ہے مجھے کیونکہ یہ دونوں اگر نہیں سننے ارے دال کا ریٹ بتا دی جے ارے بھئیہ دال کا بھی ریٹ پاتا ہے سلینڈر کا بھی ریٹ پاتا ہے سلینڈر کا بتا رہے ہیں ایک ملٹ شیلپی جی سلینڈر کا ریٹ پتا رہے ہیں سلینڈر کا ریٹ کیا ہے سننے کوئی رہی نیو تک میں کیا بتا ہوں سلپی جی سن لیجینا اتنا اچھا بولتے ہیں دھنو جی سن لیجی سن لیجی میں آپ سے پرسلل ملٹا ہے مو تو بند کر لیجی تھوڑی پیر دو سیکنڈ رکھ لیجی دو سیکنڈ رکھ لیجی پھر پھائن سیکس سیون یہ ڈراما کر کیا کو کیا ملے گا میں بیپ آرداری ہوں کیا میں بیپ آرداری ہوں جو میں بیپ آرداری ہوں جو بیپ آرداری ہوں پھر دانو جی asing پھولی پ 3 دنیا دانو جی دانو جی صرف Cult نو جی کتنے کار چلندر کا ریٹ اچھا آپ نہیں بتائیں گے سلنڈر کا ریٹ اچھا سلنڈر کا ریٹ نہیں بتائیں گے میری بی بی خوشا میرے بچے خوشا آپ مہنگائی پتر ہیں اچھا سلنڈر کا ریٹ نہیں پیٹرول کتنے رفے کا بھرواتے ہیں کمال بات کرتے ہیں پیٹرول سب کو پتہ میں لیش دکھا اچھا میرے کو لگا شاید آپ مہنگائی پتر ہیں دو سو روے کا ڈلواتے ہیں سنیا نا سرسو کا تیر کتنے روے کا لے کر آتے ہیں دیکھیں میں آپ کو کیا کہا جو مہنگائی ہے اگر دو ہزار چودار دو جار بائس کی کمپریجن کریں گے تو کچھ بھی مہنگائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ریفائنڈ کتنے کا لاتے ہیں سنیا نا ان کی بھی پارٹی کی سرکار ہوتی نا یہ موڈی کا کمال ہے یہ موڈی کا کمال ہے یہ موڈی کا کمال دو سر پر لٹر ہے دو سر پر لٹر ہے موڈی کا کمال تو سر سو تیر ایک ہزار پر لٹر ہوتا اوکے اوکے ہم میرے پاس صرف تیر مینٹ بچے ہیں اور دھنو جی میں نے آپ کو وقت دیا دھنو جی پلیز آپ سب کو سنیے گا میں ویباب جی آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے چندرے جی اپنی بات رکھئے پھر میں ویباب جی آپ کے پاس آؤں کچھ آکھڑے باقی رہے ہیں دھنو جی پلیز آج میرے عوشکار کا سممان رکھئے آج میرے عوشکار کا سممان رکھئے آپ مہنگائی میتر ہیں لیکن دیش کے جو بھرشت لوگ ہیں پلیز بھرشت لوگ ہیں سب پلیز چندرے جی جلدی سے ویباب جی آپ کے پاس آؤں وہ بھوکتا شلق پہ آئیں گے مان منتری جی پیاشوں کو تپن دیتے ہیں یادوں کو دپن دیتے ہیں جیتے جیتن پر کپڑا نہیں دیتے مرنے کے بعد کپن دیتے یہ پردھان منتری کی سچائی ہے انہوں نے کانگریز کی سرکار سے تلنا کیا جب یہ دیش آجاد ہوا ایک ہجار سال گلام رہا اس دیش میں سڑکے نہیں تھی کانگریز نے سڑکے بنوائی ہسپیٹل نہیں تھے ہر بلوک میں ہر ڈسٹرک میں ہسپیٹل بنا منڈل میں میڈکل کالیج بنا اسکول نہیں تھا ہر ڈاؤں میں اسکول بنا جو پرائیویٹ بھی اسکول لوگ مینجمنٹ کے کھولے تھے ان کو سرکار نے سندھت چھتیا جمانت پہ بھی تو گھوم رہے ہیں چندریشی مجھے ایک بار بٹھائیے میں ایک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں اگر واقعی مہنگائی مدہ ہے یا تھی چناؤ کے وقت بھی جو بات شلپی جی بھی کہہ رہے ہیں جو بات آپ بھی کہہ رہے ہیں اگر پھر بھی جنتہ نے بی جے پی کو سمرتن دیا ووٹ دیا پھر میں کیا مانوں ابھی اتر پردیش سے خور آئی ہے کہ ای بی ام بڑے پیوانے پر پکڑے گئے ہیں بیلٹ پیپر پکڑے گئے ہیں ایک بہت مہتفون بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اتر پردیش سرکار نے جلا دیکاریوں کو ایس ڈی ام کو بیڈیو کو سخت ہدایت دیا اور انہوں نے گرام پردھانوں کو اور بیڈی شی کو دھمکانے کا کام کیا کہ اس گاؤں سے اتنے اوٹ سے کم ملے تو تم کو سسپنٹ کر دیں گے پردھانوں کو جیل بھی دیں گے ایسی دھمکی اتر پردیش میں دی گئی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پھر بھی بی جے پی کی سرکار بن گئی تو مہنگائی کو لے کر آپ کے کیا رہے ہیں ہم آن دور ہم کریں گے مانگائی مددہ ہے جدی پھر بھی بی جے پی کی سرکار بنتی ہے تو ہم جنہیت کے مددوں پر لگتار لڑتے رہیں گے شلپی جی امید کروں گا میں کچھ اور آکڑے رکھنے جا رہا ہوں یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے منموہن سرکار اور آپ کی سرکار کی تلنا کی کتنے روپے پرتی بیرل ڈالر کے حساب سے منموہن سرکار میں تھا اور آپ کی سرکار میں تھا بیس روپے ڈالر پرتی بیرل کے حساب سے کچھا تیل ملا ہمیں پھر بھی کتنا ریٹ تھا اب میں آگے آ رہا ہوں اتفادک شلک پلیز پلے کریے گا سمیت میں اتفادک شلک کا ذکر اس لے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک مہتپون پہلو ہے مجھے لگتا ہے چھوٹنا نہیں چاہیے جو ویت منترالے کا جواب تھا میں اسی کے مطابق بتا رہا ہوں مارچ مارچ بائیس تاریخ ہے دو ہزار اکیس ہے اور دو ہزار سترہ اٹھارہ میں وصولی کی جاتی ہے دو ہزار آکڑہ دیکھئے گا دو لاکھ چار ہزار نو سو دس کروڑ روپے کی یہ وصولی ہوتی ہے اب اگلا آکڑہ لکھ رہیے یہ مارچ بائیس کے بعد اب یہ ذکر کر رہا ہوں میں دو ہزار اٹھارہ کا دو ہزار اٹھارہ انیس یہ وہ وقت تھا جب لوگ سبہ چناؤ سے ٹھیک پہلے پیٹرول ڈیزل کے اتفادن شلپ میں وصولی کا آکڑہ جو پہلے دو لاکھ چار ہزار نو سو دس کروڑ تھا وہ ایک آئیک نیچے گر جاتا ہے اور آکڑہ پہنچتا ہے ایک لاکھ چوہن ہزار ایک سو اٹھتر کروڑ ٹھیک چناؤ سے پہلے اب چناؤ کے بعد اگلی تاریخ پر جاتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں اگلی تاریخ کا جو آپ کے اب سامنے ہوگی دو ہزار انیس کے بعد آکڑہ آپ کے سامنے لوگ سبات چناؤ کے بعد سرکار کی طرف سے اتفادن شلپ جو وصول کیا جاتا ہے وہ آکڑہ پھر بڑھتا ہے اور آکڑہ ہو جاتا ہے دو لاکھ تین ہزار دس کروڑ پہ اور پھر اس کے بعد یہ آکڑہ پھر بڑھتا ہے دو ہزار اٹھارہ انیس میں لوگ سبات چناؤ سے پہلے کا ذکر میں نے کیا تھا تو اس کے بعد کا آکڑہ دکھائی دیتا ہے دو لاکھ پچانوے ہزار چار سو ایک کروڑ پہ پلیس ویباو جی یہ گڑک مجھے سمجھ میں نہیں آیا جب چناؤ ہوتا ہے تو وصولی کم ہو جاتی ہے جب چناؤ بڑھتا ہے تو ختم ہونے کے بعد وصولی بڑھ جاتی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کا آنکھوں پہ جواب دوں اور میں جواب دے سکتا ہوں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ آنکھیں کم زیادہ کر رہے ہیں میرے کابل مطر چندریش بھائی اپنی سلکار سے ہمارے کو کمپیر کری رہے ہیں شلپی ریدکہ تو کہنا ہے کہ سب ہی تھراب ہیں سماجواتی بہت اچھی ہے اور اچھی گورننسٹی ہے سب کے اپنے اپنی وجہات دھا رہے ہیں لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے کی سبسیڈی کیا تھی اور اب کی کیا ہے پہلے 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 پورن ریزرگ کیا تھا پورن ایکسٹینز کیا تھا انتر راشتی ہے ڈالر کا ریزرگ کیا تھا اور اب کیا ہے پہلے کسی سڑکیں تھی اور اب کتنے کلومیٹر کی سڑکیں ہیں پہلے پاور سکٹر میں کتنی یونٹ بنتے تھے اب کتنے بنتے ہیں یعنی پہلے کی سرکار سبسیڈی نہیں دیتی تھی پہلے کی سرکار سبسیڈی نہیں دیتی پہلے منرگا میں کتنا ہوتا تھا پے آؤٹ اب کتنا ہوتا ہے پہلے جو باہر کھولے میں شوچ اور پیشاب کرنے والے لوگوں کی جو تعداد ہوتی تھی وہ کتنی ہوتی تھی اب کتنی ہوتی ہے تو آپ کے پاس کوئی پیٹرول ڈیزل کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے دیتورا پیٹرول ڈیزل کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں دیتورا یہ بات ہے اس سرکار کی پرفارمنس جہاں تک بات ہے یہ انڈلیس ہے لسٹ لسٹ ہتم نہیں ہوگی اور جہاں پہ آپ نے مارچ دوہزار اکیس کا کلیکشن کی بات کری اور آپ نے آکڑے دکھائے کیونکہ اسی ٹائم پیریٹ میں الیکشن سے آپ نے اسی ٹائم پیریٹ کے آکڑے اٹھا لیے اتفاق لیکن میں آپ سے درکاس کروں گا میں صرف دو تی منٹ لوں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کی سمیں بھی کم ہے میں آپ سے درکاس کروں گا کہ کل ہی پرن ایک اور فالو اپ کرتے ہیں اسی اپیسوڈ کا مہنگائی کا کیونکہ پرسو ایلیکشن ایلیکشن کا ریزلٹ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے مطلب اگر آپ کی سرکار آئی تو مہنگائی نہیں ہے یہاں تک کسی بھی راجنیتک دل کی بات ہے کہ مہنگائی ہے نہیں ہے جنتا کیسے کر رہی ہے بھائی سب ایسا ہے کہ میرا پہلے تو کانگریس پہ کٹاکش ہے چندریج بھائی آپ پہ نہیں ہے کانگریس پہ ایک راجنیتک روپ سے ایک کٹاکش ہے اٹیک نہیں ہے یہ وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی بہت ہے یا سماجوادی یا کوئی بھی اندل وہ ڈل کہہ رہا ہے جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے ووٹنگ میں یعنی جنتا نے سرے سے نکار دیا ہو تو دیکھیں ایسا ہے کہ اپن ہندوستان میں کیونکہ ہندوستان اتنا اتنا بڑا دیش ہے اتنا بھارت ورش اتنا سندر پردیش ہے تو آپ میں بتا پائیں گے یوت کے قارن پیٹرول ڈیزل کے دام یوت کے قارن اب مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب ویباب جی ویباب جی یوت کے قارن پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھتے ہیں تو پھر چناؤ میں یہ چار مہینے تک ستھر کیسے ہو جاتے ہیں کیونکہ تب یوت نہیں تھا نا بھائی صاحب آچھا تب کرونا تھا تب کرونا ہوگا اور مجبوریاں ہوں گے انتراز کے دباب ہیں تو کیا یہ کھیل جو ہے یہ ارتھ ویوستہ کا کم اور چناؤ کا زیادہ ہے میں مان لوں یہ کھیل ارتھ ویوستہ کا زیادہ ہے اور اس کھیل سے کھیل نہیں ہے یہ ویوستہ ہے اور دیش میں پہلی بار کیونکہ ویوستہ چل رہی ہے دیش پہلی بار ویوستہ کروپ سے چل رہا ہے تو یعنی اس لیے ہمیں یہ پیٹرول یعنی یعنی جو پہلے سے بہت مہنگا پیٹرول تھا اب وہ بہت 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 مہنگا ہو سکتا ہے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں بہت 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 سستہ ہو سکتا ہے سستہ ہو سکتا ہے یعنی ستہ روپے سے بھی کم یعنی پچاس روپے سے بھی کم پچاس روپے سے بھی کم یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا کیا سپنوں کی دنیا ملے گئے آپ مجھے میں تو راجنیتک دل کا پرطیل آپ کہہ رہے ہیں پچاس روپے سے بھی کم سرکار کی کمپنیاں ڈیسائیڈ کریں گی پرائیوٹ سیکٹر کی طرح کام کرتا ہے آپ کل پھر مہنگائی کے مددے پر چرچہ کے لئے تیار ہیں کل پھر مہنگائی کے مددے پر چرچہ کے لئے تیار ہیں کل تیار ہیں دنوت جی آپ کی تیار ہیں اور پرسو اپن پرسو بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اگر آپ پرومیس کریں کل میں تب آنگا بلکل بے بھو جی چندریجے آئیں گے یہی پینل ساتھ بیٹھنا چاہیے یہی پینل پر پر گزارش کر سکتا ہوں چندریج جی آپ سے پرسنلی اپیل کیونکہ آپ سے ساتھ میری یہ پہلی ڈیویٹ ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بدھی جیویوں کے بیچ میں کچھ مجھے بھی گیان مل جاتا ہے چندریج بھائی اور میں پہلے بھی ہم وارتہ لگ کرتے ہیں میں اپیل کر رہا ہوں میں ان سے اپیل گزارش کر رہا ہوں میں کل اٹیک کرتے ہیں کل آپ نے کہا چندریج جی چندریج جی کیا آپ تیار ہیں بلکل میں پرومیس کرتا ہوں کل لیٹ نہیں ہوں گا آج میں لیٹ ہوا اس کے لیے میں آپ سے چھما چاہتا ہوں نہیں نہیں ہم آپ کی جو ہے سمجھے کو سمجھ رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ یہ بہت گمبیر وشے ہیں اور اس چرچہ کو ہم آگے بڑھائیں گے کیونکہ وقت میرے پاس ازادت نہیں دے رہا آکڑے اور بھی ہیں کل آکڑے لے کے بھی آئے گا چندریج جی آپ کو چھوویت گھنٹہ مل گیا آکڑے دیکھیے پورا بڑا پڑا ہوا میرے پاس بھی پور 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 جب سے بے سجاد ہوا پتٹول کا کیا دم تھا بیلکو 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 بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو یہ آکڑے اور آکڑوں کے اتر حقیقت یہ کہ کیا واقعی میں سے آسمان چھونے والی ہے ان آکڑوں کو دکھانے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا آپ کو حقیقت سے رو برو کروانا تھا ایکزٹ پول کی دنیا سے باہر نکل کر اب حقیقت میں آئیے کیونکہ سرکار کسی کی بنے مہنگائی مددہ تھی ہے اور رہی نمسکار جہنجہ بھارت موسیقی